بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش حمد دیر سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر درود اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین رمضان کی آمد آمد ہے اور ہم آپ کو آج رول پٹی اور سموسا پٹی کیسے بنائی جاتی ہے یہ اس کی آپ کو ریسپی شیئر کریں گے چلیں یہ ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باہر میں آپ نے چار کپ میدہ لے لینا ہے اور ایک ٹی سپون یہ زیرہ اور ایک ٹی سپون نمک اس میں شامل کر دیں اور ساتھ ہی چار ٹیبر سپون آپ نے کوکنگ آئل اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ملنا ہے اور مکس کرنا اچھی طرح آپ نے ناظرین آئل کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو آپ نے ڈو کو گوننا ہے ہاتھوں کی مدد سے اور زیادہ پتلی آپ نے یہ آٹانی گوننا تھوڑا سا سخت رکھنا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور اس کو گونتے جائیں سخت رکھنا ہے آپ نے آٹا ناظرین پانچ سے دس منٹ اس کو اچھی طرح گوندیں اس وقت تک گوندیں جب تک یہ آپ کے ہاتھوں سے چپکینا یہ چپکنا نہیں چاہیے آپ کے ہاتھوں سے اس وقت تک آپ نے گوننا یہ آٹا ہم نے گون لی ہے ناظرین اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں کوکنگ آئل ہوگا ہاتھ لگا کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے ناظرین یہ میدے کو آدھا گھنٹہ ہو گیا اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کے باؤل بنائیں گے یہ پیڑے بنانے آپ نے جیسے روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیڑے ہوتے ہیں ایسے آپ نے ہاتھوں سے بنانے ایسے اور بنا کر ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں یہ تقریباً ناظرین سولہ پیڑے بن چکے ہیں یہ دیکھیں اب ناظرین آپ نے پیڑا اٹھانا ہے اور خوش کاٹے میں رکھ کے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس کے کناروں کو بھاری کرنا ایسے کرتے جائیں اور نیچے تختے پر تھوڑا سا خوش کاٹا ڈالیں اور بیلے کی مدد سے روٹی کی طرح اس کو بیلیں کنارے پتلے ہونے چاہیے ناظرین اس کے یہ ایسے بیلتے جائیں اور ایک جگہ پر رکھتے جائیں ناظرین تمام ہم نے پیڑوں کو بیل لی ہے یہ بیلنے کی مدد سے یہ دیکھیں لوٹیوں کی چکل میں اب ناظرین آپ نے بورڈ پر آٹھا ڈال لینا ہے خوش اور ایک آپ نے پیڑا رکھ کے اس کے اوپر آپ نے گھیل لگانا ہے آئل لگا لیں گھیل لگا لیں اس کے اوپر لگا لیں برش کی مدد سے چاروں طرف اور اس کے اوپر پھر خوش آپ نے آٹھا ڈالنا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ نے ایک اور روٹی رکھنی ہے اور اس کو پھر آپ نے آئل لگانا ہے دو دو تین تین روٹی ہیں ایسے آپ نے آئل لگا کے اوپر تھوڑا سا خوشکا لگا کے اور اس کے اوپر پھر روٹی رکھنی ہے آپ نے یہ ایسے رکھتے جائیں دو دو تین تین ہم چار رکھیں گے ناظرین آپ ناظرین جو چار روٹیاں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہیں یہ اس کو بیلنے کی مطلب سے آپ نے روٹی کو پھر بڑا کرتے جانا ہے اور بڑی روٹی بڑے سائز کی آپ نے بنا دینی ایسے یہ دیکھیں ناظرین ہم نے روٹی کو بڑا کان دیا یہ دیکھیں اتنی بڑی روٹی آپ نے کان دی ہیں چار روکو ناظرین آپ نے توا گرم کر لینا اور دم مالی آنچ پر اس کو روٹی کو تبعے کے اوپر سیکھنا تھوڑی دیر جب ایک سائیڈ تھوڑی سیکھ جائے گی تو پھر آپ نے دوسری سائیڈ ٹرنڈ کرنی اس کی ایک سائیڈ جو انسی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ٹرنڈ کریں گے ایسے ناظرین ہماری روٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں اتار لیں اسی طرح آپ نے تمام روٹیاں بنانی ہے ناظرین یہ دو ہماری تیار ہو چکی ہے اب تمام کو آپ نے الہدہ الہدہ روٹیوں کو کرنا جو ہم نے دو دو تین تین چار چار اکٹھی رکھی تھی ایسے ایک ایک کر کے الہدہ کر کے کلیٹ میں رکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ ایک روٹی سے چار روٹیاں ہم نے بنائی تھی یہ دیکھیں ایسے کرتے جائیں ناظرین کتنی پتلی دو یہ دیکھیں تیار ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں ناظرین اب آپ نے ہافڈو کو یہ نشان لگانا ہے فٹ کے مدد سے اور کٹر کی مدد سے یہ کٹنا ہے ایسے یہ چاروں طرف آپ نے اس کے فٹہ رکھ کے اس کو کٹنا ہے یہ ناظرین آپ کو جو ڈوب بتا رہے ہیں یہ پٹی رول ہم نے تیار کرنے اس کے لئے ہم نے یہ ڈوب نائی ہے یہ دیکھیں یہ رول کی پٹی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ناظرین اب جو ہافڈ ہم نے روٹیاں بچی ہیں ان کو آپ نے کٹ لینا فٹ کی مدد سے کنارے سارے اس کے اتار لینے آپ نے ناظرین کنارے اتارنے کے بعد ان کو آپ نے تین حصوں میں کٹ لینا پٹی کی شکل میں یہ سموسہ پٹی آپ کی بان جائے گی یہ ایسے تین حصوں میں کٹ لیں ناظرین ہماری سموسہ پٹی تیار ہو چکی ہے اور یہ رول پٹی ہم نے پہلے آپ کو دکھا دیئے یہ اس کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں ناظرین جو سائیڈیں ہماری جو بچ چکی ہیں ان کو آپ پاپری چارٹ کے لیے رکھ دیں فریج میں ناظرین یہ سموسہ پٹی ہمارے تیار ہو کے ہمارے سامنے آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کتنی باریک تیار ہوئی ہے بہت زبردست بنی اور یہ رول پٹی ہم نے بنائی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست بنی ہے یہ اس کو ماری ریسپی کی طرح آپ بنا سکتے ہیں گھر پہ میں ایک دفعہ صورت فاتح میرے والدین کے لیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تینکیو وری مچ خدا حافظ ناظرین اللہ حافظ